سنی سنے باتوں میں کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں مذہب اسلام یہ کہتا ہے مذہب اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اور آپ اس پر آپ اس کو سنیں اور میں کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے سیکل جہن کے اندو بھائی ہیں وہ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ مذہب اسلام کیا کہتا ہے میں آخری بات آپ سے یہ کہتا ہوں مذہب اسلام اسلام نام ہے سلامتی سے بنا ہے سلامتی کے معنیات امن شانتی سکون وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو سلامتی کے خلاف ہے جو امن کے خلاف ہے جو شانتی کے خلاف ہے جو شانتی بھنگ کرتا ہے جو امن کو بگاڑتا ہے جو سلامتی کو بگاڑتا ہے جو فساد برپا کرتا ہے اسلام میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ واضح کرنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور کون آدمی کب تک مسلمان رہتا ہے اور کب وہ مسلمان ہونے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام کی definition کیا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے اسلام کے حدود کیا ہیں اسلام کا دائرہ کیا ہے یہ جب ہم سمجھ لیں گے اس کے بعد ہمیں خود بخود یہ معلوم ہو جائے گا یہ جانکاری مل جائے گی کہ کب تک آدم مسلمان رہتا ہے اور کب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام وسیم رزوی کا وسیم رزوی کا جہاں تک تعلق ہے کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے یہ سرخیوں میں آتے رہتے ہیں اور اسلام کے خلاف بیان دینے کے لئے مشہور ہیں اور اسلام پر بہت بھدی ٹپڑنی بہت بھدے کمنٹس ناجائز تب سیرے کرنا اس کی ایک عام عادت تھی اور اب حال یہ ہوا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور دوسرے مذہب میں جا کے اس نے اپنا مذہب قبول کر لیا اور تیاغی دھرم میں اچھلا گیا یہاں بیچ میں میں شروعات کی تکو میں سمجھانا چاہوں گا کہ وسیم رزوی کا اسلام سے تعلق رہا بظاہر اب اسلام سے نکلا لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے باوجود اب وہ غیر مسلم ہوا ہے تو یہ تو بہت برا ہوا بہت غلط ہوا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب ایک آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے اسلام سے نکلتا ہے تو اہلہ اسلام کو بالکل تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف ہونی چاہیے فطری چیز ہے لیکن وسیم رزوی اب اب اسلام سے نہیں نکلا ہے اب ہی اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے یہ تو بہت پہلے اسلام سے خارج ہو چکا تھا اسلام اسلام کے ایک دیفنیشن ہے اسلام کے ایک تعریف ہے اسلام ایمان یہ ہے کہ میں ایمان لائے اللہ پر اس بات میں میرا ایمان ضروری ہے کہ اللہ ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشت ایک مخلوق بنائی ان پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لانا اچھے بری تقدیر پر ایمان لانا قیامت پر ایمان لانا یہ چیزیں یعنی اللہ ایک ہے فرشتے ہیں اللہ کی جو چار آسمانی کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں وہ سچ ہیں برحق ہیں جو کچھ ان میں اللہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ اور برحق ہے انبیاء پر اور اچھی بری تقدیر پر جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اچھا یا برا قیامت قائم ہوگی ان سب چیزوں کو جو آدمی مانتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے اب اگر کوئی آدمی کسی درجہ میں قرآن کریم کے خلاف شک اور شبہ میں مبتلا ہوتا ہے مشکوک بات کرتا ہے شک میں پڑتا ہے اور قرآن کریم کے خلاف آوازیں اٹھاتا ہے رسیم رزوی نے تو چھبیس آیتوں کے خلاف آواز اٹھائی حال تو یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے ایک لفظ ایک سبد کہ اوپر بھی اگر کوئی شک کا اظہار کر رہا ہے اس کے بارے میں اگر شک آ رہا ہے اسے تو وہ مسلمان نہیں رہتا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھانا نعوذ بالآف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حفوات بکنا یہ اس کی پرانی عادت تھی تو قرآن کریم کے خلاف جب وہ بول رہا تھا اسی وقت تو مسلمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب وہ بول رہا تھا اسی وقت مسلمان نہیں تھا یہ الگ بات ہے کہ اس نے اب بظاہر ایک مندر میں جا کے اور اس کے جو دوسرے مذہب کے دوسرے دھرم کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کر کے ان کا لباس اختیار کر کے اپنا اب اعلان اس نے کیا ہے کہ میں ہندو دھرم میں چلا گیا ہوں تیاغی دھرم میں نے اختیار کر لیا ہے وہ اس کی مرضی ہے جہاں تک سمیدان کی بات ہے قانون کی بات ہے دستور ہند کی بات ہے تو ہندوستانی دستور کے ادبار سے سب کوئی اجازت ہے کوئی کہیں رہے وسیم رضوی کا من کرے وہ اسلام میں رہے وسیم رضوی کا من کرے وہ دوسرے مذہبوں میں رہے ہندوستان میں جیتنے اور مذہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی طرح کے لوگوں کے ساتھ جا کے شامل ہو سکتا ہے اور کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے ہر کسی کو آزادی ہے ہر کسی کو حق ہے اس کا جو اسے اچھا لگے اس مذہب میں رہ سکتا ہے لیکن جہاں تک مذہب اسلام سے تعلق ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے ایک شور برپا ہے کہ وہ ہندو ہو گیا مسلمان سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے وہ پہلے سے ہی مسلمان نہیں تھا پہلے سے اسلام سے خارج ہو چکا تھا اور صحیح بات یہ ہے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے ان کو اسلام سے نکالا کوئی کسی کو اسلام سے نہیں نکال سکتا اسلام کا ایک دائرہ ہے اسلام کے حدود ہیں اسلام کی باؤنڈری ہے اس میں جو کوئی رہے گا ان حدود کا پالن کرنا پڑے گا ان حدود کی ریایت کرنی پڑے گی اسلام کے دستور ہیں ان دستور کو ماننا پڑے گا کوئی آدمی مسلمان نام رکھ لے وسیم نام رکھ لے کوئی کچھ سلیم نام رکھ لے کوئی کچھ مبین نام رکھ لے کچھ بھی کوئی نام رکھ لے لیکن اندر سے اسلام کو فولو نہیں کرتا اسلام کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں اسلام کے بتائی ہوئے جو احکامات ہیں ان احکامات کو مکمل ان پر کاربند نہیں ہے مکمل ان پر عمل پیران نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں یا تو نام دوسرے نمبر کی چیز ہے میں نام اسلامی ہو لباس اسلامی ہو چال چلن اسلامی ہو اسلام کے تو حقوق جو بنیادی اصول ہیں جو اس کے جو اصول ہیں حقوق حقیقی جو اصول ہیں بنیادی جو اصول ہیں ان کو ماننا بے انتہا ضروری ہے اور وسیم رزوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا کر قرآن کریم پر انگلی اٹھا کر پہلے اسلام سے خارج ہو چکا تھا گرزے کہ اگرچہ اس نے اب جا کے علیل اعلان اپنا اظہار کیا ہے کہ وہ ہندو ہو گیا ہے مدرسو کو لے کر رہی پر انہوں نے ٹپ نہیں کری ہے کہا ہے کہ آتنگوات کو بڑھاوہ ملتا ہے مدرسو سے صحیح بات یہ ہے کہ جب اس کی رگ رگ میں اس کی فطرت میں اس کے زمیر میں اس کے سڑے ہوئے دماغ کے اندر جب اسلام کی مخالفت اسلام کی دشمنی گھر کر چکی ہے تو وہ کسی چیز پر بھی انگلی اٹھائے گا جب اس نے نبیوں کو نہیں چھوڑا صحابہ کو نہیں چھوڑا جب اس نے قرآن کریم کو نہیں چھوڑا تو مدرسے تو بہت بعد کی بات ہیں مدرسوں پر انگلی اٹھانا مدرسوں کے نظام کے خلاف انگلی اٹھانا مدرسوں کے وجود کے خلاف انگلی اٹھانا اسلام کے اور بہت سارے قوانین اور احکامات ہیں ان کے خلاف انگلی اٹھانا یہ وسیم رزوی اور ان جیسے بہت سارے لوگوں کے ایسوں کی عادت ہے جس سے اسلام پر اہل اسلام پر قرآن پر مدرسے پر مدارس پر مقاطع مساجد پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے میں آپ کے ایک بات بتاؤں کہ اس دنیا کا وجود ہی اس دنیا کا وجود ہی اسلام کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تک دنیا میں حقیقت کے اعتبار سے اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی بندہ موجود رہے گا یہ دنیا موجود رہے گی اور اگر اللہ کی ماننے والا ایک بھی اس زمین پر موجود نہیں رہے گا تو اس زمین کو درم برم کر دیا جائے گا زمین و آسمانوں کو اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا یہ نظام موجود ہے یہ نظام چل رہا ہے یہ دنیا قائم ہے تو صحیح بات ہے یہ قائم ہے اہل اسلام کی بنا پر اور سچے طریقے سے اللہ کو ماننے کی بنا پر آج وسیم رضویہ اس جیسے اور کچھ ایسے بات آتے رہتی ہیں کسی نے جنشیرام کا نعرہ لگا دیا کسی نے کوئی لگا دیا اس طرح کی ہم سوشل میڈیا پر آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو اس طرح کی وائرل ہوتی رہتی ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا پودا ہے جس کی جڑیں ساتوں زمینوں کے نیچے تک ہیں اور جس کی شاخیں ساتوے آسمان پر ہیں نہ اس کو کوئی پہلے ہلا سکا ہے نہ کوئی قیامت تک ہلا سکے گا اسلام کی جڑیں بہت مضبوط ہیں ان جڑوں میں کھوک لپن نہیں ہیں بے انتہا مضبوط پاور والی طاقت والی جڑیں ہیں انشاءاللہ مضبوط رہیں گے اب اگر کوئی ایک آدمی کچھ بول دیتا ہے اسلام کے خلاف حفات بکبت دیتا ہے یا کہیں چینل پر بیٹھ کے ٹی وی بیٹھ کے ڈیبیٹ پر بیٹھ کے اپنے بہت ساری ایسی باتیں جھاڑتا ہے اپنی جرنل لولیز کو جھاڑتا ہے یا کہ کبھی اسلام پر کٹرپند کا شدت پسندی کا کبھی کسی چیز کا کبھی یہ کہ بھئی یہ تو دقیہ نوسیت ہے اس میں تو پرانے پن ہے اور پرانے پن پر عمل کرتے ہیں اسلام والے یہ ساری جو چیزیں ہیں صحیح بات یہ ہے مصطفیہ صاحب صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کو ہم مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہندوستان کے قانون کو ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے ہم ہندوستان کے قانون کو نہیں توڑتے مذہب ہمارا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے جو ملک کے قانون ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں ان کو توڑتے بھی نہیں ہیں لیکن مذہب اسلام کا ہمارا جو تعلق ہے ہمارے جو مذہب کا ہمارے جو مسلک کا جو تعلق ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہماری جان ہے یہ ہماری روح ہے یہی ہماری زندگی ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں باقی لا اقراح فی الدین ہم کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرتے نہ ہم کسی کے ساتھ یہ زبردستی کرتے ہیں کہ بھئی تم اسلام میں آ جاؤ نہ ہم کسی کے ساتھ یہ زبردستی کرتے ہیں کہ تم اسلام سے نکل جاؤ بات یہ ہے کہ مذہب اسلام سب کا ہے آفاقی مذہب ہے انسانیت کا مذہب ہے مانوتا کا مذہب ہے اب جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے سیدھی سی بات یہ ہے ہم تو یہ مانتے ہیں آپ کو مذہب اسلام اچھا لگ رہا ہے آپ اس میں رہیں آپ کو کوئی مزہ اور دوسرا مذہب لے گا آپ رہیں اللہ تعالیٰ کا یہاں سسٹم اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو جیسا کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا ہم تو اتنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا مذہب پسند ہے ہمیں ہمارا مذہب سو فیصد صداقت کے ساتھ بلکل خلوص کے ساتھ ہمیں اپنا مذہب سب سے پیارا ہے جی جان سے پیارا ہے اب کوئی اس پر انگلی اٹھاتا ہے ہم اتنی بات ضرور ہیں آپ کے مادے میں سے ایک بات ہم ضرور کہیں گے چاہو گڑگاں و نماز کے لئے کے معاملہ آؤ چاہو اور نمازوں کے لئے کے معاملہ آؤ چاہو اور مسائل کے لئے کے معاملہ آؤ ہم اپنے سیکلر ذہن کے لوگوں سے جن کے ذہنوں کے اندر دنگاپن ہے جن کے ذہنوں کے اندر فساد ہے جن کے ذہنوں کے اندر بے امنی ہے بد امنی ہے ان سے تم بات کیا کریں ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو سیکھلہن ہیں جن کا ذہن اچھا ہے جن کے دلوں میں دماغوں میں سب کے لئے جگھا ہے میں ان سے ضرور ایک بات کہنے ہوں گا کہ بھئی آپ ان لوگوں کی بات سمجھائیں کہ ہمارا مذہب ایک بات کہتا ہے قرآن کریم ایک بات کہتا ہے کہ تم کسی کے مذہب کو کسی کے مذہب کے ماننے والوں کو کسی کے مذہب کے دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہو قرآن کی تعلی میں ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں نہ صریب رام کو ہم برا کہتے ہیں نہ کسی اور کو ہم برا کہتے ہیں نہ صریب کنیاء کرسن کمار جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں یا جتنے بھی دنیا میں مہا پرش ہوئے ہیں جن کو بھی کوئی کوئی مانتا ہے ہمیں ان سے کوئی دقت نہیں ہے ہم کسی کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں اس لئے ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر ہمارے مذہب کو کیوں ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ مذہب پر مسلک پر انگلیاں اٹھائی جاتے ہیں میں ایک بات آپ کو کیلئے ٹک ساتھ کہہ دوں یہ ہوتا یہی ہے کہ آپ نے مذہب کو سمجھا نہیں آپ نے ہمارے مذہب کو پڑھا نہیں آپ نے مذہب اسلام کے اسٹڑی نہیں کی آپ پڑھیں متعلق کریں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں سنی سنے باتوں میں کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں مذہب اسلام یہ کہتا ہے مذہب اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اور آپ اس پر آپ اس کو سنیں اور میں کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے سیکل جہن کے اندوبائی ہیں وہ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ مذہب اسلام کیا کہتا ہے میں آخری بات آپ سے یہ کہتا ہوں مذہب اسلام اسلام نام ہے سلامتی سے بنا ہے سلامتی کے معنیات ہے امن شانتی سکون وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو سلامتی کے خلاف ہے جو امن کے خلاف ہے جو شانتی کے خلاف ہے جو شانتی بھنگ کرتا ہے جو امن کو بگاڑتا ہے جو سلامتی کو بگاڑتا ہے جو فساد برپا کرتا ہے اسلام میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے مذہب اسلام تو ہر کسی کو جینے کی جینے کا سلیقہ دیتا ہے ہر کسی کو جینے کا حق دیتا ہے مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کسی ایک کی اگر جان بچا رہے ہو تیسم جو پورا سنسار آپ نے بچا لیا ایک کی اگر آپ نے ہتیا کر دی تیسم جو پورا سنسار کو آپ نے ہتیا کر دی ہو تو مذہب اسلام اس میں یہ نہیں کہ آپ نے مسلمان کی یا ہندو کی نہیں انسان کی مذہب اسلام کہتا ہے انسان کی تو انسان کے اگر بات یہ ہے کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی ایک پیاسے کو پانی پیلا رہے ہیں آپ کسی بھوک ایک روٹی کھلا رہے ہیں یہ آپ کا ایمان ہے یہ آپ کا اسلام ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا رہے ہیں یہ آپ کا ایمان ہے یہ آپ کا اسلام ہے تو راستے میں اگر کوئی تکلیف دے چیز کو ڈال رہا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مذہب اسلام کے خلاف اس نے کام کیا یعنی اگر ایک روڑی اگر آپ ڈال دی آپ نے کنکری اگر ڈال دی تو مذہب اسلام تو اس کے بھی خلاف آواز اٹھاتا ہے تو مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب شانتی کا سکون کا مذہب ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے مذہبوں میں بد امنی کی تعلیم دی گئی ہے دوسرے مذہبوں نے کسی اور چیز کی تعلیم دی گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں جتنے بھی دنیا میں مہان لوگ آئے ہیں اسلام کو فالو کرتا ہوں مذہب اسلام کو مانتا ہوں اس لئے میں مذہب اسلام کے اپنے بات بتا رہا ہوں آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس میں میں برائی نکالو نہیں میرا قرآن نہیں کہتا میرا اسلام نہیں کہتا میرا دین مجھے اس چیز کی جازت نہیں دیتا کہ میں آپ کی برائی کرتا فیروں